موسیقی 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 کیے جائیں گے پر پرانی کار روائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا قائم مقام چیف جیسٹس سردار تارک مسود کے ریمارکس غیر شرعی نکاح کیس میں اہم پیشرفت اسلام آباد ڈیسٹریک اینڈ سیشن کورٹ سے بشراوی بی کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور وکیل درخواست گزار رضوان عباسی نے دلال میں کہا کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ہوگا چولان کی نقول تقسیم کرنے کے سات دن بعد فرد جرم آئید ہوگی عدالت کا ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو جیل ٹرائل کے لیے خط عدالت نے کیس کی سماعت دو جنوری تک ملتوی کر دی اقلیتی کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مکمل ہوتا ہے آپ کی ماشاءاللہ قربانیاں پچھلی جو جنگیں گزریں ہیں اس میں بہت امدہ امدہ قربانیاں آپ لوگوں نے دیئے ہیں میں خود جانتا ہوں ایسے ان فوجی افتروں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دیئیں اقلیتیں قیمتی احساسہ ہیں ان کے بغیر پاکستان مکمل نہیں اقلیتی برادری نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں اقلیتوں سمیت سب پاکستانی میرے لیے برابر ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا اقلیتی رہنماؤں سے خطاب بولے اقلیتی برادریوں کے ارکان سچی اور محیب وطن پاکستانی ہیں پاک فوج میں بھی اقلیتی برادریوں کے ارکان نے شاندار خدمات سر انجام دی نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے حقی تجاویز پر غور کیا گیا نفرت اور تقسیم کی سیاست اروج میں ہے اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پرے گا اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے انفورچنٹلی ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتیار بندوق گولی تو تھام لیتے ہیں مگر وہ کلم وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا ایک دوسرے کو غدار اور کافر کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا نفرت اور تقسیم کی سیاست کے بخار کو توڑنا پڑے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ہیدر آباد میں تقریب سے خطاب مزید کہا کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنی پر اتر آئیں پاکستان کو جدید ملک بنانا ہے مل کر تمام خطرات سے مقابلہ کرنا ہوگا عوام جان جائیں اتحاد میں ہی جیت ہے تو یہ قوتیں ہار جائیں گی نگران وزیراعہ پنجاب کے اقدامات رنگ لے آئی لاہور میں برکت مارکٹ سے گھوڑا چوک ڈیفینس مور تک سگنل فری کوریڈور مکمل موسن نکلی کی مسلسل مونیٹرین کے باعث میگا منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی آور منصوبے کا آج افتتا متوقع گھوڑا چوک فلائی آور تین لینس پر مشتمل اور سات سو بیالیس میٹر تمین روڈ ہے منصوبہ اکتوبر دو ہزار تئیس میں شروع کیا گیا تھا دسمبر میں مکمل ہوا روزانہ دو لاکھ گاڑیوں کو عام درفت میں سہولت ہوگی اسلام آباد میں مظاہرین میں شامل تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا شناخت ہونے والے مردوں کو بھی چھوڑ دیا صرف وہ لوگ تحویل میں ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی نگران وفاقی وزراء کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس فواد حسن فواد کہتے ہیں بلوچستان سے آئے لوگ پر امن تھے کچھ مقامی افراد نے صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی کچھ افراد چہرے ڈھانپ کر آئے اور پتھراؤ کیا جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی مرتضی سولنگی بولے کہ کمیٹی اپنی سفارشات نگران وزیراعظم اور قابینہ کے سامنے رکھے گی حکومت کی چار رکنی کمیٹی کے مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے